یہ تو میرا experience ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ اپنی fee manage کر لوگے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں یہ آپے depend کرتا ہے کہ آپ اس situation کو face کر لوگے یا پھر نہیں آپ اس difficulty کو face کر لوگے یا پھر نہیں اگر کر لوگے پھر manage کر لوگے فی اگر نہیں کروگے تو بھائی میری اس میں کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ fee manage کر پاؤگے یا پھر نہیں اسلام علیکم ہاں جی تو یا کیا حال چاہے ہیں آپ سب کے ہوپ ایک تم مزے میں ہوگی آپ سب ویڈیو مری شیفت تھی تو شیفت سے پہلے میں ادھر آیا تھا یہ سامنے ایک پارک ہے ادھر میں آیا ہوں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے کیونکہ موسم جو ہے وہ آج بہت پیارا منا ہوئے سورج بھی آپ کو نظر آرہا آج نکلا ہوا تھا کافی دنوں کے بعد سورج میانمی جو ہے وہ موسم سکھایا ہے ہمیں ادھر بارش لگی تھی بہت زیادہ رات پوری بارش لگی رہی ہے تو ابھی جو ہے بس میں باہر نکلا تھا اپنے شیفت سے تھوڑی دیر پہلے تو بس میں اپنا انسٹاگرام اوپن کیا تھا تو اس میں جو موسٹ آس پورشن بائی سٹو کرام پہ بھی اور ایون کوئنٹ سیشن میں بھی جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوششن وہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اپلائی کر رہے ہیں یوکے میں آنے کے لیے سارا پروسس جو ہے وہ اپنا کروا رہے ہیں جس طرح بھی کر کے جو ہے وہ اے ٹو دی اپنا پروسس کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ٹینشن ہے کہ یار ہم اپنی فی مینج کر پائیں گے یا پھر نئے ادھر آنے کے بعد ہم ہم اپنی فی مینج کر پائیں گے یا پھر نئے ہم بیچرل پہ آ رہے ہیں ہم مارسرز پہ آ رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا کل بھی ایک دوست تھا دوست نہیں سوری ایک لڑکا پوچھ رہا تھا مجھ سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بائی کا پلائی کر رہا ہوں میرا بائی جہا وہ جہاں وہ سوشلی اتنا سرونگ نہیں ہے لیکن اس کی ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے میرے گربال کروی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کا کیا کریں گے کس طرح کریں گے اس کی فی مینج ہوگی یا نہیں ہوتا رہا کہ کیا کرنا پڑ گا اس کی تیرہ دار ٹوٹل فیز ہے پانچ سات ہزار پونٹ دے دیا ہے اتنی رہ گئی ہے تو میں جتنا ہوتا کا گائیڈ کرتا رہا تو میں نے سوچ ہے اس پر ایک ویڈیو بنا دوں ڈیٹیل کے ساتھ ملٹیپل ٹائم یہ چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے بھی کہ کیا سین ہے کیا سینریو ہے ادھر لیکن آج کل کی جاب کی سیچویشن کے حساب سے جاب کی مارکیٹ کے حساب سے میں نے سوچ ہے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جہاں وہ ڈسکس کر رہوں کہ کیا سینریو ہونے والا ہے جو جبی نیسی نیٹس آ رہے ہیں ہی در جنوری انٹیک ٹوانٹی ٹوانٹی فائف میں ان کا کلیہ سینریو ہونے والا ہے فرس افال میں دو چلی ڈسکس کر رہا ہوں اگر آپ مارسٹرز پہ آ رہے ہو اور اگر آپ بیچرر پہ آ رہے ہو اور کتنی فی آپ پے کر کے آ رہے ہو مارسٹرز کی میں بات کروں سوری پہلے بیچرر کی بات کر لیتے ہیں بیچرر کا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ اپنی فی پہلے سال کا اپنی جو ٹوٹل فی ہیں وہ پے کر کے آ شکتے ہیں وہ فرد کریں آپ کے پہلے سال کے بھی بارہ ہزار پونڈ ہے اگر آپ بیچرر پہ آ رہے ہو اور اپنی پہلے سال کی فی پے کر کے آ رہے ہو تو پھر میری گارنٹی سمجھ لیں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اس کی زیزن کیا ہوتی ہے کہ شروع شروع میں ہی مین جو ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے ادھر آ کر جاب ڈونڈنا جاب کو سلچ اوٹ کرنا پھر جاب لگنا پھر تھوڑے پیسے شروع شروع میں ملتے ہیں چیزوں کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا بالکل بھی اس چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی کدھر سے پیرٹ اچھا ملتا ہے کدھر سے پیسے اچھے ملتے ہیں کدھر جاب جو ہے اچھی ہے کون سی چیز ہمارے لئے اچھی ہے کس طرح ایکسپینس ہم نے مینج کرنے ہیں لیکن آہستہ دو چار چھے مہینے گزرتے جاتے ہیں آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا جاتا ہے آپ کے جاب جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے آپ تیارہ کام کرنا ش سیلری جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے آپ کی جو ارننگ ہے اوورال وہ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اچھی ارننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جہاں اپنی فی آپ ازیلی مینج کرنا شروع کر دیتے ہو تو جب آپ پہلے سال کی فی پے کر کے آوگے ایز ای بیچلر تو پہلا سال تو آپ کو اٹینشن نہیں ہوگی آپ کا پتہ ہوگا کہ پہلے سال میں میں نے کچھ بھی نہیں دانا جسٹ اپنی ایکسپینس مینج کرنے ہیں اور اپنی جو ہے وہ فی جمع کرنی ہے تو پہلے س سال کے انشال ڈی پارٹ کے لیے جو کہ چھ سات ہزار پاؤنڈ ہوگا تو وہ مجھے امید ہے کہ آپ ایزیلی جمع کر لوگے ایکسپرینس جو میں نے ایدھر دیکھا ہے یا جو فرنسٹ ایدھر آئے ہیں اور اگر ماسٹر کی بات کیا جا آپ کو پتہ میں بھی ماسٹر پر ایدھر آیا تھا تو جو بھی میں یہ چیزیں ڈسکرس کروں گا میں اپنے ایکسپرینس کے بیس پر کروں گا جو میرے ساتھ دوست ہیں میرے کلاس فیلو تو میرے روم میٹ یا اس کے علاوہ اور بھی سٹوڈنٹ ہیں جس سے جب ہمیں میرا انٹر ایکشن ہوتا رہتا ہے ڈیلی بیس پر میں ان کی بیس پر جو ہے ایدھر ایکسپرینس سٹوڈنٹ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کہ ایدھر ماسٹر جب آپ ایدھر آتے ہو تو آپ کس طرح فی مینیج کرو گے ایدھر ماسٹر بھی آج کل کی جاب کی سچویشن کے حساب میں بتاتے ہیں کہ یار کم سے کم جو ہے وہ اپنی 50-60% جو ہے 60 منیمم اپنی فی جو ہے وہ آپ پے کر کے آئے اس کی ریزن کیا ہے کہ ماسٹر کا آپ کے پاس صرف ایک سال ہوتا ہے اور اس ایک سال کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی فی سمیٹ کروانی ہوتی ہے جب آپ اپنا نیشل ڈیپ پارٹ تھوڑا بے کر کے آتے ہیں تو میر 30-40% آپ بے کر کے آتے ہیں کیونکہ کئی کنسلٹنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس آپ نے ایدھر سے یہ پیسے دینے ہیں اب یوکے پہنچ جاگے ادھر جاگے پھر آپ انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ دیتے رہے ہیں پھر ایدھر آ کے ہوتا کہ ہے یونیورسٹی جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ بالکل انسٹالمنٹ نہیں کرتی ان کے جو ہوتی ہیں استرکشن ہوتی ہیں ان کا جو سیناریو ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے یعنی ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اتنیہی فی ب لیں گے کم سے کمشل اس سے ہم کم نہیں کریں گے یا ہم ایک انسٹالمنٹ لیں گے یا ہم دو انسٹالمنٹ لیں گے اس سے ہم کم نہیں کریں گے پھر ادھر آنے کے بعد ٹینشن بجاتی ہے پھر لون لینا پڑتا ہے پاکستان سے پیسے مگوانے پڑتے ہیں جیدر سے اپنے گھر سے پیسے مگوانے پڑتے ہیں پھر جو ہمین ٹینشن بنتی ہے تو جب آپ اپنا اینیشل ڈی پوزٹ سکسٹی پرسنٹ پے کر کے آوگے فرض کریں آپ کی بارہ ہزار پاڈ فی ہے آپ نے سات ہزار پون سمیٹ کروا دیا ہوئے آپ ادھر آگئے آپ کی زیادہ پانچ ہزار پون شروع میں جیسے میں رہتا ہے بیچلر پہ آ رہے ہو یا پھر مارسل پہ آ رہے ہو آپ کو شروع کے دو چار منت ایسے ہی سٹرگل کرنی پڑے گی ایسے ہی آپ کو جاب دونی پڑے گی آپ کا پیر ایٹ کم ہوگا آپ کو پیسے کم ملیں گے آپ کی جاب تھوڑی ہوگی آپ کم کام کروگے آپ کے پیسے کم بنیں گے اسی کے حساب سے آپ کی فی بھی شروع شروع میں تھوڑی نکلے گی جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاؤگے آپ کو ٹائم ہی در گزرتا جائے آپ کام کرتے جاؤگے جیسے ہی پانچ چھے منت گزریں گے آپ جاب اچھی کرنا شروع کر دوگے آپ کا جہاں وہ پیر ایٹ اچھا ہو گیا گا آپ کی سیلری اچھی ہو جائے گی پھر آپ کی جہاں وہ فی نکلنا شروع ہو جائے گی آپ کے جہاں وہ پیسے بننے شروع ہو جائیں گے یہ تو میں نے چیزیں بتا دی آپ اتنی فی پی کر کے آ رہے ہو اتنے آپ کے بات جائیں گے اس طرح آپ مینج کر لوگے اوورال سینیریو میں نے پہلے بات کیا کہ میں اپنے ایکسپیننس کے بیس پر بتاؤں گا کہ مجھے دو سارے تقریباً ادھر ہونے والے ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ جو دوست تھے میرے روم میٹ تھے میرے کلاس میٹ تھے اس کے علاوہ جو میرے گروپ میٹ رہے ہیں جب میں ایدار سونان یونیورسٹی جاتا رہا ہوں تو ان کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا ہے یا اور لوگ جو ادھر ہیں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے میں ان کی بیس پر جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ ان نے اپنی فی مینج کی ہے یا پھر نہیں ماسٹر کی میں بات کروں گا بیچلر کی مینج جو سنیڈیو ہے وہ آپ کے سامنے کلیر کر دیا ہے کہ بیچلر جو ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اگر آپ بیچلر پہ آ رہے ہیں وہ آپ نے کس طرح اپنی مینج کرنی ہے تو بس تاوارا بات کریں میں اگر اپنی بات کروں میری ٹوٹل بارہ ہزار پاؤنڈ فیز تھی بارہ ہزار پاؤنڈ میں سے مینج جو ہے وہ پانچ ہزار پاؤنڈ ادھر فیز پے کر کے آیا تھا میں اگر سچی بات کروں میں نے اس طرح کسی بندر کے ساتھ � ڈسکشن ہوئی تھی کہ یار میں اس طرح جو ہے اپنی پانچ ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ فی پی کر کے آ رہا ہوں باقی رمیننگ جو ہے میری سات ہزار پاؤنڈ لے جائے گی تو کیا میں مینج کر لوں گا یا پھر نہیں تو اس نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے آج ہم مینج تم کر لوں گے اس نے اپنے ایکس منز کی بیس پر بتایا تھا کیونکہ اس کو ادھر تین سال ابھی ہونے والے ہیں اور وہ مہتی لڑکا ہے اور بہت کام اس نے کیا ہے ابھی تو اس نے اپنا بزنس شروع کر لیا ویڈن سری ایر پی ایس ڈبلیو کے دوران ہی اتنا اپنا بزنس جا وہ سٹارٹ کر لیا تھا تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے تم آ جاؤ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو میں اس کی بیس پر جو ہے وہ ادھر آ گیا اور الحمدللہ جنری انٹیک ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں میں ستائیس جنری کو ادھر یوکے میں آیا تھا اور بیس جنری ٹوانٹی ٹوانٹی اپنے کام آ گئے تھے ادھر وائز اگر ریگولر میں چلتا تو میں اپنی فی جو ہے وہ اکتوبر نومبر تک میکسیمم میں نے اپنی فی جو ہے وہ سممیٹ کروا دیں اس سے لیٹ جو ہے وہ میں نے فی اپنی نیہی تھی کرنی میری جو ہے وہ فی سممیٹ ہو جانی تھی اگر زیادہ سے زیادہ بھی ڈیلے ہوتا تو میرے اپنے میں نے بتایا کہ کچھ سرمیان میں کام آگے جس کی وجہ سے ثلاثہ ڈیلے ہو گیا اس کے علاوہ اگر میرے دوست جو ہے جو رومیٹ تھے کلاس میٹ تھے ان کی اگر میں بات کروں جو گروپ میٹ رہے ہیں تو آل موسٹ دس سے پندرہ پاکستان اسٹرونٹ سے جن میں سے موسٹی جو ہے وہ برمنگم میں رہے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بات میں لڑکا رہتا ہے ایک کووینٹری میں رہتا ہے اس طرح جو ہے وہ آگے بچے رہتے ہیں تو ان سے اگر بات کی جائے کچھ نورتھ ایمٹر میں بھی دو تین میرے دوست رہتے ہیں تو انہیں نے بھائی جو ہے وہ اپنی فی اسی طرح مینج کی تھی ایون میں نے کبھی صرف آپ کو بتایا ہے کہ نورتھ ایمٹر میں چھوڑی جو ہے وہ جوب سیچویشن ٹف ہے لیکن ایک لڑکا نورتھ ایمٹر میں رہتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اس لڑکے نے اپنی فی اپنی کلیر کی تھی ہمارا جتنا وہ گروپ تھا ہم آپس میں ڈسکشن کرتے رہتے تھے تو وہ لڑکا تھا جس نے پہلے اپنی فی کلیر کی تھی کیونکہ آتی اس کو جوب ادھر اچھی مل گئی اور ڈبل جوب کرنا شروع ہو گیا تو اس نے اپنے جہاں وہ پیسے مینج کر رہی ہے اس کے علاوہ لڑکوں کے بات کی جس سب لڑکوں نے جہاں اس میں سے ایک دو لڑکا تھا جن کی فی مینج تھوڑی لیٹ ہوئی ان کی اپنی ہی لیزن تھی ایک جہاں وہ لڑکا ورک ویزر کی طرف چالا گیا کیونکہ اس اس کے علاوہ سب لڑکوں نے اپنی فی جہاں اپنی کمپلیٹ کر لی اس کے ساتھ سب نے ممائل لیے سب جہاں انویسے چار پانچ لڑکے تو پاکستان سے بھی ہو کر آئے ابھی ایک لڑکا ایک دفعہ پہلے گیا ہے دو منت پہلے پھر ابھی گیا پاکستان میں شادی کروانے کے لیے یعنی دو سالہ پی تک ہمیں نہیں کوئی کمپلیٹ در لیکن وہ ساتھ ہی شادی کروانے بھی چلا گیا ہوا ہے تو یہ سنیڈیو ہے اگر ہم اپنے بیسک بھی بات کریں تو یار فی مینج ہو جائے گی کوئی ٹینشن والی بات نہیں یہ میری طرح سے آپ گرانٹی سمجھ لیں کہ فی مینج ہو جائے گی لیکن پھر میں بتا رہا ہوں یہ سیچویشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیچویشن میں آ رہے ہو آپ میٹلی سٹرانگ ہو کے نہیں آپ کام کرنے والے ہو یا پھر نہیں اگر آپ لیزی ہو آپ ممی ڈیڈی بچی ہو آپ میں بولنا کہ میں نے یا صرف چار پانچ گھنٹے کام کرنا ہے دن میں پھر میں نے اپنی میند بھی پوری کرنی ہے میں نے رات کا کام نہیں کرنا تو بھائی پھر تو یہ آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی فی مینج کرو گے کر بھی پاؤ گے یا پھر نہیں ہاں آپ میٹلی طور پر پریپیر ہو کر آتے ہو آپ بلکل میٹلی طور پر جو ہے وہ سرانگ ہو کر آتے ہو آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی آپ کہتے ہو ٹھیک ہے میں جتنا کجھے کام بلے میں کام کروں کا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ سیچویشن کو جو ہے وہ فیس کرو گے جتنی بھی ہار سیچویشن ہوگے آپ اس کو فیس کرنے والے ہوگے اس کے لیے آپ میٹلی طور پر بلکل پریپیر ہو کر آگے تو پھر یار آپ کو ٹینشن والی بات بلکل نہیں ہے آپ کو ٹینشن لینے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے اپنی فی انشاءاللہ مینج کر لوگے تو یہی ایک ویڈیو تھی میں نے سوچا ہے ضرور بنانے چاہیے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ سب سے جو مین ٹینشن ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ پیسے جو ہے ادھر جانے کے بعد بنیں گے یا ہم اپنی فی مینج کر پائیں گے یہاں پھر نہیں تو میں نے سوچا ہے اس پر ایک ویڈیو بنا دوں آپ کے لیے جو جو بھی نئے سوڑنٹس آ رہے ہیں جنوی انٹیک ٹین و ٹین و ٹین کیے گا چینل پر نئے ہوتی ہے چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ